ساؤتھ آفریقہ کے سمدر کنارے پسے دو ایسے شہر جو آج سے تین سو سال پہلے دو جہازیوں دوارہ ٹونڈے گئے سمدر میں اپنا راستہ بنانے کے لیے اور آج دنیا میں تورسٹ ڈیسٹینیشن، فشنگ اور سرفنگ کے لیے یہ مشہور ہے ان دو جہازیوں کے نام پر آج یہ شہر بسا ہوا ہے جسے لوگ جیفریز بے اور سینڈ فرانسس بے کے نام سے جانتے ہیں میں انڈیا آج وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بتائیں تین دنوں کا ایکسپیریٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دکھلاؤں گا لیکن اس انٹرو کے بعد ہم نکلے ہیں جیفریز بے کے لیے آج فرائیڈے دوپیر کے تین بجے ہے موسم بہت ہی خراب ہے سفر چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو تھوڑا سا تو سفرنگ ہوتا ہی ہے ہم جا رہے تھے اور بیچ میں ہی ریڈیو اور ٹی وی میں ایک ویدر اپٹیٹ اناؤنس ہوتا ہے اور وہ ہے یہ تو موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم اپنی منزل کی اور آگے بڑھے آخیر ہم اپنے ریسورٹ پہنچ گئے موسم بہت ہی تھنڈا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی تبھی میں نے سوچا چلو بناتے ہیں بیہاری چکن تو فٹا فٹ میں نے پیاس ڈالے کھڑے مسالے ڈالے پورا لسون ڈالا جس سے چکن کا فلیور اور بھی اچھا ہے ٹماٹر ڈالے اور ہماری بیہاری چکن کری تیار ہو گئی جس کو میں نے بہت اچھے سے کھایا اگلی صبح میں بارش میں چائے کے مزے لے رہا ہوں چائے پینے کے بعد میں ریسورٹ میں گھومنے نکل گیا اور ابھی ہم جا رہے جیفریز بے شہر گھومنے اور سرفنگ کے لیے فیمس یہ بیچ کیسا ہے وہ دیکھنے کے لیے تو یہ ہے جیفریز بے کا بیچ تو سرفنگ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں پہ ویو سے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ پوری دنیا سے صرف سرفنگ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن آج موسم جیسے میں نے بتایا پچھلے دو تین دنوں سے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو کچھ لوگ یہاں پہ کم ہے لیکن چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی ہم یہاں پہ آئے ہوئے کوئلہ لینے کے لیے کیونکہ آج ہم کوئلے پہ کھانا بنانے والے ہیں تو ہم نے کوئلہ لے لیا ہے اور اب سیدھے ہم جا رہے ہیں اپنے ریسورٹ پہ جہاں پہ ہم کوئلے پہ کھانا بنائیں گے ہاوس آفریقہ کی تھنڈ کا موسم ہے ہم یہاں پہ بارش میں پچھلے دو دن سے ہے اور بابیٹی کا پروگرام ہے یہاں پہ بہت ہی کامن مانا جا رہا ہے تو آل موسٹ ہماری آگ لگ گئی ہے یہ گریلر ہے اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ اس کو ایسے رکھ دیں گے تو یہ بھی تھوڑا گرم ہو جائے یہ پیاز ہے اس کو یہاں پہ ایسے رکھا ہاتھ ایسے رگڑنے سے ایک اچھا سموکی سف لیور آتا ہے ہم نے لیم رکھ دیا ہے اور اس کو ہم پکائیں گے پہلے یہ بیک مین کری ہے یہ پتٹ و سالج ہے سیم مول ریپیٹ ریسیپی بلوگ بہت ہی لمبا جا رہا ہے میں اس کا پارٹ ٹو بناوں گا کیونکہ پارٹ ٹو میں میں آپ کو ملواؤں گا ایک دلجسک انسان سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ولوگ کو لائک کیجئے ملتے ہیں پارٹ ٹو میں دوستو درس